رضا دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے کی جو چار کی میجر ڈیویلپنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے این آر او کے اوپر ڈیٹیل ججمنٹ کا آنا جس کے بعد بہت سے قانونی اور بہت سے سیاسی تدزیہ نگاروں کا یہ اور کیوں کرتے ہیں نظر آنا کہ اب پریزنڈ آصف علی زہداری کے خلاف مزید قانونی کاروائی یا پیٹیشنز کا ایک ونڈو ف اپرچونٹی جو ہے وہ کھل گئی ہے پریزنڈ آصف علی زہداری کا لاہور پنجاب سے اپنے دورے کو اپنے قیام کو بہت تیزی بڑے پینک کی کنڈیشن میں ختم کرنا اور اسلامباد میں آنا ایک دوسری انریلیٹڈ ڈیویلپنٹ میں ہم دیکھتے ہیں انڈین پریمیر لیگ میں کسی پاکستانی کرکٹ پلئر کا سیلیکٹ نہ ہو سکنا باوجود اس کے کہ انڈین کرکٹ پریمیر لیگ آئی پیل ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے اور پاکستان ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ کا بین الاقوامی چیمپئن ہے امریکہ کے سیکرٹری دفاع روبرٹ گیٹس کا ہندوستان اور پاکستان آنا اور بلیک وارٹر کی کنٹروورسی سے کتہ نظر اسلامباد میں یہ فیلنگ کا پیدا ہونا کہ روبرٹ گیٹس کے دورے سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بہتری کے بجائے تناؤ اور ٹینشن میں اضافہ ہوا ہے اب دیکھیں اس ہفتے کا جو آغاز ہے وہ کنڈ ڈیویلپنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کانٹیکس ہے اس ہفتے کا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈن آصف علی زرداری نے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو پروپوزلز ہیں جسٹس ساکھپ نصار اور جسٹس رمدے کے حوالے سے انہیں رد کر دیا ہے اپنے کانٹر پروپوزلز دے دی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے پاکستان بھر میں حکومت کے خلاف ایک ہمہ گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لندن میں افغانستان کے حوالے سے برطانیہ اور اقوام متحدہ کے مشترکہ طور پر ایک انٹرناشنل کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں برطانیہ اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ ہندوستان کو افغانستان میں ایک رول دلانے کی کوشش کریں لیکن سب سے امپورٹن کی ڈیویلپنٹ جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہوگی کہ مولوی اقبال حیدر نے الیکشن کمیشن کے سامنے جو ریفرنس دائر کیا ہے پریزیڈن آصف علی زرداری کی اہلیت کے حوالے سے جو ایک ڈائریکٹ ایکسٹینشن ہے پچھلے ہفتے کی ڈیویلپنٹس کا یہ وہ ڈیویلپنٹ ہے اس ہفتے کی جو اس ہفتے کی آنے والی تمام ڈیویلپنٹس کو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ اس پہ اثر انداز ہوگی انفلنس ہوگی یہ وہ میجر کی ڈیویلپنٹ ہے